ستھار صاحب اللہ علیہ وسلم ہم اس کا سوچے کہ کوئی نتیجہ کیسے نکلے گا جو اب تک کہ ہمارے پروگرام ہوئے اس پر ہم نے لے پروگرام جتنے بھی جو ہمارے پروگرام ہیں جتنے بھی جو ہمارے نتیجہ نکال آکستہ لیلاغوں کے طریقے میں دائلاغوں میں انگیہ باکسکاروں میں دائلاغوں کے دائلاغ کی بنیاد پر کوئی نو کوئی اس کا نکال کرنا ہے اس کا کوئی سلوشن پیٹرین سلوشن نکال کرنا ہے تو آپ سارا جنوب دوسرہ ہمارے دلدی سے ہیں تو وہ کی مناسکل سے وہ پہ سے فائدہ ہو جاتے ہوئی اس پہ بھی ہم بات کرنا ہے کہ اس پہ کیا راہ ہے آپ لیکن اگر آپ پر سلوشن کی بات کرتے ہیں خاص طور پر ریاست جمہور پشمیر کا تو ایک چیز رسائٹڈ ہے دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان ایک جمہوری ممالک ہیں اور جمہوریت میں جو فیسیاں ہوتے ہیں وہ عوام کے ہوتے ہیں وہ ریاست کے نہیں ہوتے ہیں وہ عمام کے نہیں ہوتے ہیں بیسکلی جو ریاست جمہور کشمیر کا جو چواز سلوشن ممالک میں لے گیا ہے اس کا نبیدو پروٹ کی آبادی ہے وہ کہا کہ کیوں آپ نے پیس کے کورتے ہیں اپنی رائے کے مطابق اپنے مستقبل کو متعین کریں گے لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے ہمیں وہ مجھے زیادی طور پر یہ نظر آ رہی ہے کہ کسیم کا تقسیم کا فرمولا پہ وہاں سے مردی نے دوہزار اندوہزار انیس میں تقسیم کیا اور مخوضہ کشمیر پر یونکس کے دستہ اسے ختم کیا اور یونین ٹریکٹی دیکلئر کیا اور یہاں پہ جلی پلدستان کو ایک صوبائی سکر دے کر لداک اور قدیل کو بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہلی باری عزار کشمیر کی ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا تو ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ سسٹیمیٹیکلی جو ایک رائن آف کا ڈرول ہے اس کو بارڈر ڈیکیئر کرنے کی طرف جا رہے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ریاست جمو کشمیر میں جس طرح کی جو سٹریٹیجک ملکیشن میں خاص طرح اندلہستان کی جو امیاد ہے اس کو دیکھتے ہوئے تقسیم ہلنی ہے ریاست جمو کشمیر کی اگر تقسیم ہوتی ہے تو میرا ایک خیال ہے یہ کسی صورت بھی جو اٹومیشن پریئرز ہیں یا جو پاورز ہیں جن کا سٹیک یہاں پہ ہے ان کا سٹیک پولا نہیں ہوتا ان کا انٹریسٹ سا اپنی ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے اگر تقسیم کریں گے تو سی پیٹھا بھی سکسیسپل ہونے میں سوالات ہیں اگر تقسیم کریں گے رس انٹر نیشن سٹیٹس کا جو آئیلنٹ جیس کو فیٹر میں لے کر آنا ہے یورپ امریکہ کی مارکوی تک یورپ امریکہ کی انرجی کے پورا کرنے کے لئے وہ بھی نہیں ہو سکتا تقسیم میں جگڑا ہے تقسیم میں پوسیبل نہیں ہے اگر تقسیم میں پوسیل ہوا لیگاستہ جمہو کشمیر کی اگر انفرنٹریشن ہوتی ہے لیومینیم کی بنیاد پر یا کنفرنٹریشن کی بنیاد پر اور ان کے ریجنس جو پاک ریجنس ہیں بلکہ بلدستان ہے، کشمیر ہے، آپ کا کشمیر ہے، جمہو ہے اور قدا ہے اس ان ریجنس کی اپنی اپنی اسمیوز بذارے ان کو امباور کریں اور کنفرنٹریشن پر ذارے ان کو دھاکہ ان کو دٹھا کے کسی 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 ان کے انسٹریننگ بے لاخر کسی آہینی اور کونی شکل میں اس ریجن کو تبارہ سے یونیفائی کر کے آگے پڑھنے کی بات کی جاتی ہے تو امن ممکن ہے اس کے لاؤں بند ممکن نہیں ہے اگر آپ احمد مہااں بے پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ فیچر کو یہ ہمیں پڑھٹ کر نہیں نہیں جگتے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں ریاست اگر یہ سمجھتی ہے ہم باروت کے خواستر تو دیوالی کے فڈاکے فوڑنے میں یہ ممکن نہیں ہے آپ اس وقت تک پھوڑیں گے جب تک یہ پڑا کا بارود تک نہ پھوڑے اگر کس دن یہ پڑا کا بارود تک پھوڑے گا تو وہ بارود پھوڑے گا تو یہ سارا ریجن جو ہے خالستر ہوگا اور صرف گزر رہے کے لئے رہ داریاں ہوگی تو ہمیں تو یہ نظر آرہا ہے کہ شاید یہ جو پاورز ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں کے سارے انسانوں کو مار رہے اور صرف اپنے لئے گزرگاہیں بنا دیں لیکن یہ ابھی ممکن نظر نہیں آرہا ہمیں سمجھتا ہوں کہ اگر انگرنیشن پاورز کو بھی اور یہاں کے لوگوں کو بھی ایک اچھے اچھے پراسپرس فیوچر کی فکر ہے ہمیں یونیفکیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ اس ریجن میں امن ہوں اور امن کے ذریعے ہم سارے مسائل درہاں نگا سکتے ہیں امن کے اگر مسائل تاہل ممکن نہیں ہیں اور اس خطے کا امن صرف دیل تلدستان یا کشمی یا مبوز کشمی تو لوگوں کو نہیں چاہیے بلکی یورپ اور امریکہ کی مارکیٹوں کو بھی چاہیے چینہ کی سنتوں کو بھی چاہیے سنت ریلیشن ایسٹریکس کو بھی چاہیے جو فیوچر میں یورپ اور امریکہ کی جو انرزی کی رکارمنٹ سے انہیں پورا ہے ملک صاحب نے زیادہ جس طرح آفاس مسکی صاحب نے کہا کہ جس پرمجول لائن ہے اس کو مستقری سہلت جس طرح بنانے کا جو چینل سے ان میں بات بھی ہو چکی ہے مائدہ بھی ہو چکا ہے اس کی انکریمنٹیشن باتی ہے تو اگر یہ خدا نہ خواستہ میں نہیں کہتا کہ وہ لیکت اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتی ہے تو جس طرح جی بی کی اندر آپ نے ٹیکسیز کے خلاف بہت ہی جاندار قسم کے پروڈسٹ کیے ہیں وہ نہیں جاندار طرح سے جی بی کو جائم کیا آپ نے کیا اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس طرح کی کوئی تحریف وہاں پر موف کر پائیں گے پہلے بات یہ ہے کہ جی بی کے عوام ریف کیوں کریں 72 سالوں میں بات وحیل پہ آتی ہے کہ جس مسئلے کے تناظر میں ہم متاثر ہیں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں لیکن کشمیر کا تو ایک مسئلہ تھا نا ارکاز تھا ہمیں تو جا کے کراچے معاہدہ کے بعد جو ہے نا لٹکا دیا کہ اس سے پہلے کیا تھا کیوں تھے یہ الگ چپ کریں اس کے باوجود ذمہ داری بندی تھی یہاں آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی یہ جی بی کے عوام میں اتنی ہمدردی پیدا کرتے ہیں اتنی محبت پیدا کرتے ہیں کہ کل اس ایشو کے اوپر ہمارے لوگ سوچ پاتے ہیں آج گلگت بندستان کے اندر آپ کے پاس تو پھر بھی دو دو چار جلافرات کی قومی جماعتیں موجود ہیں ہمارا پاس کوئی نہیں ہے ایک بھی پراپر اس طرح کی کوئی جماعت وہاں پر موجود نہیں ہے جو خالصتاً جی بی کے بنیاد پر سوچے اور جی بی کے لوگوں کو ایرویجن دے سکے نہیں توٹل ہمارا معاملہ جونا غرصی گھومتی ہے افاقی جماعتی پر مظلی جماعتی پر اب اس پورے صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ بیجرد بندستان کے انگر سے کوئی ریاکشن آ سکے اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں چاریس پرسن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل پاکستان ہے ہم نے پاکستان میں حصہ بننا چاریس پرسن جو سکسٹی پرسن سکسٹی پرسن مشکوک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کہا جانا ہے ان میں سے کچھ قومی جماعتیں ہیں جو اپنے ایک نظریاتی بناغذر پر ایک خود مختار سلیل کی بات کرتے ہیں کچھ جوہنا انظمام کشمیل کی بات کرتے ہیں کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جو مذہبی جنونیت میں مختلف کہتا ہے کہ ایک 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 کو ملا کے کوئستان کو ملا کے کوئی شبہ بنایا جائے تو اس طرح کے مختلف خیالات ہیں لوگوں کے اندر تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ دیر آیا درست آیا خوزش تارا سلوات آئندارا احتیاط ہم اب سے اپنی اس جوہنا بیداری کا آگاز کریں لیکن کسی بھی علاقے کو ربط میں رکھنے کے لئے دو قوموں کو اپس میں جوڑنے کے لئے گزنا کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ان دونوں قوموں کے درمیان ذہنی ہمانگی ہونی چاہیے جو کہ ہم میں کلگت بلدسان اور ایجیکیمنٹ نہیں ہیں کیونکہ اب یہ ذہنی ہمانگی کیسی ہوتی وفوت کے تبابلے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کی وفوت جاتے ہیں وقلہ کی وفوت آتے جاتے ہیں صحافیوں کی وفوت آتے جاتے ہیں بدقسمتی سے نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی ہمانگی آج ہماری موجود نہیں ہیں دوسری چیز جو ضروری ہوا کرتی ہے وہ ہے زمینے روابیت آج زمینے روابیت بھی کلگت پر بلدسان اور کشمیر کے بابیں نہیں ہیں نہ ہونے کی وجہ سے آج دیکھیں ہمارا اچھے برے ہر وقت میں ہمارا کے انحصار پاکستان کے ساتھ کسی کو ہارٹ میں ماری ہے ہم مزوبر آباد ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں مزوبر آباد ہے کہ ہم ڈالک اسلامباد معاشی لیول پر اسلامباد سیاسی لیول پر اسلامباد معاشردی لیول پر اسلامباد ایمان کہ ہم سبجی بھی فیڈی اسلامباد ہیں مورانہ صاحب کیوں ہم اپنی جسدوں کو ربا کر لیں تو بہتر اپشن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ دیا جائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہ رہے ہیں نہیں دیکھیں میں میں آپ کو ایک بار سے بار بتاؤں اس وقت گلگت بردستان جادہ اور وہ ماحولہ کشمیر میں بڑھ رہے ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ دبے رہجے میں ہمارے وہ لوگ جو اپنی جدوجہد کو بھی ناکام جدوجہد تصور کر رہے ہیں جنہوں نے ازادی کشمیر کے یہ جدوجہد کی ہیں جو خدمات انہوں نے سبجان دیئے ہیں تو گلگت بردستان چونکہ آپ کو بتا ہے کہ وہ برائے راست اس مسئلے کا فریق نہیں رہا میں ہونے کی وجہ سے آج وہاں کے لوگوں میں اس کے سمجھ بھی کام ہیں اور آج میں تو سمجھتا ہوں بلدستان اگر یہ کوئی اگوری صبح بنتا ہے ہم اس لیول پہ اپنا کوئی ڈیورنٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اگوری صبح اگر بنایا جاتا ہے تو ہمارے مستبل کرتا ہے یوں پہدے ہو پھر ہمیں اگوری طور پہ ارجیس کیا جائے جس کے لئے ہمارا کیا آپ کے اگوری میں نیز ہوں گی نہیں نہیں اس کے لئے جو ہماری اسیمیلی سے ایک قرادات پاس ہوئی اس کے اندر انیشیل ہوں نے یہ کہایا کہ اگوری صبح بننا چاہیے اب اس اگوری صبح کے خد و خال کے اوپر عمامی اکشن کمیٹی اور حکومت کے درمان کچھ جنگ آج بھی چاہی ہوئی ہیں کچھ خد و کتابات کچھ ڈائیلاکس آج بھی ہو رہے ہیں ہم نے ان کو یہ کہایا ہے ہمیں یہ دو چیزوں کی جائیں ایک تو چیزیں ہے کہ آئین میں پاکستان کے اندر ترمین کیا جائے امیڈمنٹ کیا جائے اور یہ بات واضح طور پر نفاظ دیا جائے کہ گلگت پاکستان میں کناللہ کلتا ہے تا تصفیہ کشمیر ہم ان کو اس اگوری سیڈپ پر ازاریے ان کو امکلیٹ کریں گے ایک چیز دوسری بات یہ اب اس اگوری صبح کے جو خد و خال ہوں گے جو اختیارات ہوں گے وہ گلگت پاکستان اسیمبلی ہی ڈیفائنڈ کریں گے وہ ہی نشانتہ ہی کریں کہ جو آپ نے اپنے قرآدات پیش کی تو آپ راف بھی دیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے اس پر ہم نے ان کو یہ چاہیے کہ تین ریاستی امور دیفع، کرنسی، خارجہ پالیسی یہ سٹیٹ اپنے پاس لکھیں باقی سارے معاملات گلگت پاکستان کے ہینڈوور کیے جائیں جس پر ہماری معیشت ہے ہماری سیاست ہے ہماری تجارت ہے ہماری مشرات ہے یہ سارے چیزیں گلگت پاکستان کو ہینڈوور ہو جائیں تو اس کے بعد چونکہ آج ہمارا سٹیٹس واضح نہیں ہم پاکستانی ہیں ہم کشمیری ہیں ہم کلگتی ہیں اگر متنازل آپ نے نخواہ دیا جاتا تو یہ بات کلیر ہو جائے کہ ہم واقعی تنازل کشمیر کا حصہ ہیں اور پھر ہماری جدوجہ آپ کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ پھر ہم نے کیسے جو پیٹم کر رہا ہے جس طرح ناجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پیکٹ دو آنک چل رہا ہے اس پر تو خصوص رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے باہر آج ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر کروں مل کر کروں یا پروڈسٹ کروں کتنے عوام تیار کی ہیں ناجی صاحب مل کرتے ہیں ناجی صاحب کتنے دفعہ جیتے ہیں وہاں سے عوام تو ہے ناجی صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیتے تو ناجی صاحب نہیں ہیں نظریاتی بنیاتوں پر میں آپ کو دیکھنا عوامی ایکشن کمیٹی کے بنے ہیں ابھی 8 سال جو تحریک عوامی ایکشن کمیٹی نے اٹھائی چلائی اللہ نے کامیابی دی وہ کوئی پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی آج بھی ناجی صاحب یہ ایک عمر مجھلی تیس پہ تیس سالہ جب جہتے ہیں نظریاتی بنیاتوں پر ناجی صاحب ہلکے سبارت نہیں ہیں اس کے ہلکے میں بھی لیکن آج اگر یہ اپنے عہدے سے استفاہ دے دیتے ہیں کیا فرق کرے ہیں ایک سیٹ کے مصطفی ہونے سکتے ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی بجائے مصطفی ہونے کہ آپ لوگوں کے ان مسائل کو اٹرز کرتے ہیں جن سے لوگ کل آپ پہ اس بنیاد پر تکنا ایکشن کامیٹری نے آج گندم سبسیڈی کا ایک ایشو اٹھا ہے اس وقت ہمیں جو دھکے گھارے پڑے ہمیں پتا ہے اس کے بعد جب ہم نے ٹیکسس کا مسئلہ اٹھایا تو ہمیں لوگ کو نہیں بلا ہے لوگ خود ہے کیوں ان کو پتا چلا یقین ہوا کہ ایکشن کامیٹری نکلے گی تو مسئلہ حال ہوگا آج ہمارے قوم کو یہ نہیں پتا ہے کہ کوئی قومی جماعت پر کمپرس بڑی نکلے گی تو ہمارے پاس رہے ہاتھوں کی ہیں یہ پتا ہے کہ ان کے پر حفیار لگ گی یہ پتا ہے کہ اس زمان میں جائیں گے ان کے بچے متاثر ہوں گے مجھے بتائیں سلطان پر کون نکلے گا ایکشن کامیٹری نکلے گا آپ سارے 300 اوامی چاندری اقات کے سبرا ہی ہیں اس کے پاس آپ کی بڑی گریپ سے نوگی ہوتی جائے ایکشنز پر ہی بھی کلیپ پر ہی بھی آپ کی خرک کیا پیسوس کر رہے ہیں آپ کی یہاں ایکشنز میں کیا ہو آپ کی علیکشنز میں خرک کیا ہے یہاں میں چونکہ آج کا جو ریمیٹس ہے یہاں ایکشن سے لوگ کو خریدہ جاتا ہے وہ ٹوگری ہی تو کیا پیسوس کیا ہے ایکشنز کے حالے سے دور میں نے وہ پیغم دینا تھا وہ پیغم دیا میں آپ نے جو عباد مصوری صاحب سے سوال کیا مرانا صاحب سے سوال کیا میں اس میں اپنا تفسیر سوال کرنا ہوں اپنا پڑا سمجھتا ہوں چونکہ میں ایک مجلس جماعت کا سربرا ہوں اور ماشروع سے یہ مطلبہ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے علاوہ کشمیر کو بھی تیسرا فریک ہے جو جس طرح آپ کے چینل میں اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات ہم نے کہہ چکے ہیں کہ ٹائلیٹرل ڈائلہ کو ٹائلیٹرل ڈائلہ کے ذریعے ہی یہ مسئلے اس مسئلے کا حل ہے یہ اس مسئلے کا حل نہ ہندوستان کے پاس ہے نہ اس مسئلے کا حل پاکستان کے پاس ہے دو عرب لوگ جو ہے دو کرو لوگوں کی وجہ سے متاثر ہیں جزا کی آباد مسئلی صاحب نے کہا کسی بھی وقت ہم بارود کی گھر پہ بیٹھے ہیں باقی یہ مراند صاحب نے باتیں کی یہ ہمارے نفس کی چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں اس میں کوئی کرمی کے ساتھ اپنا اپنا نفطہ نظر ہے اسی ہی راولپورک کے سب سے زیادہ روموں نے مقبودہ کشمیر کی آزادی کیلئے شہادتیں دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اس میں کوئی دو ارائے ہیں آج ان شہادتوں کا کیا رضا نہیں ہے بہرحال میں اس میں مقصد پیغام یہ دینا چاہوں گا بہرحال کے لئے آزاد کشمیر کی قیادت جلکل بندستان کی قیادت اور مقبودہ کشمیر کی قیادت مقبودہ کشمیر سے مراد ہماری جو اندیا کے زیادہ کشمیر ہے اس کے اندر بھی دیویجن ہے وہاں بھی بہت سری جو پارٹیاں ہیں وہ دوسرے پارٹیاں کو تغیر کرنے کیلئے بہت کانفرنسوں کے لئے دوسروں کو بلکل مانک کیلئے تیار نہیں ہے اس میں پھر جوے لڈاکھ کے جو ہمارے لوگ ہیں لڈاکھ کارگیل کے لوگ ہیں ان کو بلکل ہی رانداز کیا گیا ہے ایسے پہلے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح گرمدازپور بارڈر کھولنے سے ہمستان پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لڈاکھ کارگیل کا بارڈر بھی کھولا جائے اور اسی طرح آزاد کشمیر اور سرنگر کا جو بارڈر کھولا گیا ہے یہاں تجارت ہو رہی ہے اس طرح اسطور اور کشمیر کیلئے جو قرآن جو ہمارے قدیم راستے تھے ان قدیمی راستوں کو بھی کھولا جائے جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا ہے ٹیلیٹر ڈالاک کے لیے انٹرنیشنل جو برادری ہے اس کو بھی باور کرانا ہوگا بد قسمتی سے ہمارے جو سفارتکار ہیں جو ہمارے بیرون ممالک سفارتکار ہیں وہ شروع میں گرک ہے وہ جو پاکستان کے ٹیکسیس کے جو پیسوں سے وہ جو شیع کر رہے ہیں ان کے وجہ سے مسئلہ کشمیر جو انٹرنیشن ہونا چاہیے تھا وہ نموسکا اس کے لیے آپ کی اسی چینل کی وساطت سے بابو سنگھ صاحب کا جو فرمولا ہے اس کے دہت اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کرے کہ کرونا کی وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے اگر جب تک یہ کرونا اللہ اس سے حفظ امام میں رکھے اور اس سے کرونا کے وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں پھلے دنیا سفر ہوئی ہے جب کرونا کم ہوگا تو ٹیلیٹر 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 کیلئے ہم اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی کانفرنسس کریں گلگت پانستان کے اندر بھی کانفرنسس کریں حضرت کشمیر پہ بھی کانفرنسس کریں گلگت پانستان پہ بھی کانفرنسس کریں اور خاص کا سب سے زیادہ جو ہے ہمارا انٹرنیشنل جو ڈائسکورا میں جو ہمارے ساہیمان بیٹھے ہیں وہ ابھی تک مسئلے کے ساتھ میں کون جندگ کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے ہماراں نے نہیں کیا ہے ہماراں نے کیا ہے ہماراں نے کیا ہے مطلب سے چاہتے ہیں جس طرح آپ کو اسی ساتھ نے کہا کہ کانٹرول لائن کو مستقل سارت قرار دینے وہ دے چکے ہیں وہ آدھاری ڈسائنڈ ہو چکا ہے ماردہ بھی بھی تو اگر یہ دیا جاہرہا ہے کانٹرول لائن کو مستقل سارت تو اس پر جی بی میں کیا ریاکشن ہوگا کچھ دیکھیں آپ ریاکشن ہوگا تو ان جی بی میں اس کے بارے خال میں اس کے بارے میں ہم وہاں بائلہ کریں گے چاہے اس کے اثرات اور سمراتیہ ہوں گے مستقل بارد بننے سے کیا فائدہ ہوں گے کیا نقصانات ہوں گے اس کے لیے جب تک وہاں برکے مرکوالا میں تجھے ابھی کائے سارے اوپر بومنی ہے جو بزرحتی جو باتیں ہو رہی ہیں اتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہے مختلف بسم کے فرمولے مختلف بسم کے حکمرانوں نے پیش کی ہے مشرف صاحب نے بھی کوئی آن فرمولے پیش کی یہ اس سے پہلے بھی اس طرح ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوگا اور جی بھی کہ آباں بھی اس میں خاموش نہیں رہیں گے خاموش نہیں رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ تینوں دوستوں کا آپ راولہ کو تشنیز لائی آپ کا یہ ایک تو آپ کو بہت ہی بار ملی بیلکم کریں گے بھی راولہ کوٹ میں کیا راولہ گولتا ہے آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے جس طرح ہمارا اسی طرح آپ کا بھی ہے اور آپ سارے اب آپ کو بیلکم بھی کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ رہا ہے بہت شکریہ آپ کے چندوں کا بھی ہم تینوں ارواب شکریہ دا کرتے ہیں بہت شکریہ